ڈریکٹر ڈاکٹر رنڈیب گولیریہ یہاں ٹیکہ لگوا رہے ہیں لائف تصفیریں انڈیا لیوز پر ہم دکھا رہے ہیں ڈاکٹر رنڈیب گولیریہ کو ہم نے بہت سنا ہے کورونا کال میں انہوں نے پروٹوکالز کا ذکر کیا انہوں نے بتایا کیا کچھ سیفٹی میجرز ہیں کیا کچھ ان کی اہمیت ہے کیسے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور اب جب آج شب شروعات ٹیکہ کرن کی ہو رہی ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کرانہ بیان پردان منطری نریند مودی کے ہاتھوں شروعات ہوئی ہے پردان منطری نے کورونا کال کی تمام باتوں کا ذکر کیا بھاوک بھی ہو گئے اور ڈاکٹر رنڈیب گولیریہ جب ٹیکہ لگوا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ پل بھاوک ہوگا ان کے لیے بھی کیونکہ لگا تھا میڈیکل سٹاف جس طریقے سے جان جوکی میں ڈال کر کام کر رہے تھے reward ملا ہے سواستے کرمیوں کو health workers کو کیونکہ انہیں priority list میں top پر رکھا گیا ہے یہی وہ health workers ہیں جو جان جوکی میں ڈال کر لوگوں کو سرکشت رکھ رہے تھے ان کا علاج کر رہے تھے اور آج اینام کے طور پر سب سے پہلے سرکشت کرنے کا کام بھارت سرکار نے کیا ہے اور اب ڈاکٹر رنڈیب گولیریہ ٹیکہ لگوائیں گے vaccination ہوگا مجھے رچنا یہ بھی لگتا ہے کہ ڈاکٹر رنڈیب گولیریہ اس لیے بھی ٹیکہ لگوا رہے ہیں کیونکہ رنڈیب گولیریہ کو کوویٹ ٹائمز نے میڈیا کے ذریعے پورے دیش نے شتنا ہے کیا ایس اوپیز ہو ماسک ہو کوویٹ کیا ہے رنڈیب گولیریہ اس کے بارے میں بتاتے رہتے تھے جانے مانے چہرے ہیں ایمز کے ڈائریکٹر ہیں لوگوں کو ایز ای ڈاکٹر انتہیں وشواس ہے تو رنڈیب گولیریہ اگر اس سمیں ٹیکہ لگوا رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو شنکائیں دیش میں ابھی بھی ہیں لوگوں کے اندر کہ ٹیکہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے چار مہینے بعد ہم ٹیکہ لگوایں گے ابھی نہیں لگوایں گے کیا اس ٹیکے سے ریاکشن ہو سکتا ہے تو جو ایک فیت بیلڈنگ پروسس ہے جنتا کا اس ٹیکے کے اوپر وہ اس تصویر سے ساپ ہو جائے گا کیونکہ اگر رنڈیب گولیریہ ٹیکہ لگوا رہے ہیں تو جتنی شنکائیں دیش میں ان لوگوں کے اندر ہیں جو سوچتے ہیں کہ ٹیکہ سیف نہیں ہے ٹیکے سے الرجی ہو سکتی ہے ٹیکے میں سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتا ہے باہر کی باتیں ہیں کنفیوزن فیلائے گیا ہے تو رنڈیب گولیریہ اگر ٹیکہ لگوا رہے ہیں تو یہ بلکل کلیر اور اسپسٹ ہو جا رہا ہے اور ایک میسج جا رہا ہے جنتا کے اندر اور ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو بار بار یہ برہم فیلا رہے تھے کہ ابھی ٹیکہ لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چھے مہینے رکھیے جب تک اس کے ریاکشن سامنے نہ آ جائے نہ لگوایا جائے تو رنڈیب گولیریہ کو آپ دیکھ رہے ہیں ایمز کے ڈیریکٹر انہوں نے بقاعدہ ٹیکہ لگوایا اور ایک میسج دیا کہ ہاں یہ ٹیکہ سیف ہے صرف فرنٹ لائن ورکرس نہیں ہے ایمز کے ڈیریکٹر رنڈیب گولیریہ نے خود کاملے کے سامنے بیٹھ کر ہی ٹیکہ لگوایا اور سندیش دیا کہ یہ ٹیکہ بھارت میں بلکل سیف ہے کوئی بھی وقتی اس کو لگوا سکتا ہے اگر ایمز کے ڈیریکٹر رنڈیب گولیریہ کے ذریعے ٹیکہ لگوایا گیا ہے تو یہ سندیش سیدھے سیدھے دیش کو بھیجا گیا ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ لگاتا ٹیکے کو لے کر بھرمکستی پیدا بھی کی گئی حالانکہ ٹیکے کو لے کر راجنیتی بھی خوب ہو رہی ہے ایسے میں ڈاکٹر رنڈیب گولیریہ ٹیکہ لگوا کر دیش کے نام سندیش دے رہے ہیں ٹیکہ پوری طرح سے سیف ہے اس کو لے کر کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ نہ رکھا جائے اور پھر سے ہم نے وہ تصویریں ریکھی جب ڈاکٹر رنڈیب گولیریہ نے ٹیکہ لگوایا چہرے پر مسکرہات ان کے ہے اور آس پاس جو بھی اسٹاف موجود ہے خود ڈاکٹر رنڈیب گولیریہ نے ٹیکہ لگوایا ہے